اسلام علیکم ناظرین گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تاہرہ علی اور میں ہوں آجل حسنات آجل کیسے ہیں آپ الحمدللہ تاہرہ آپ ٹھنائیں ٹھیک ہیں آپ کا ویکنڈ کیسے گزرا الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اچھا گزرا لیکن میرے خیال سے آپ کا میرے سے زیادہ اچھا گزرا کیونکہ میں نے دیوٹی پر فارم کی ہے سنڈے کو بھی آکے اچھا آجل تھوڑا سا غمگین ہے کیونکہ سنڈے کو بھی آپ کو پتا ہے کہ فارسیز میں ڈیوٹی تو آپ کو نو سنڈے ہیں نو سیٹردے کوئی ویکنڈ نہیں ہوتا لیکن مدہ شوٹی تھی میں تو خاصی خوش ہوں لیکن یہ ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ویکنڈ کا ڈیویشن بہت تھوڑا ہوتا ہے اور آپ کو ایک تو ایک تو ایک سایٹمنٹ بہت ہوتی ہے کہ جی ویکنڈ سٹارٹ ہونے والے اور وہ ایک سایٹمنٹ بہت تھوڑے سا ٹائم کے لیے ہوتی ہے کیونکہ فارسی طور پر بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک دن نہ چند گھنٹوں گئی تھا یعنی اگلے دن منڈے ٹپک پڑتا ہے منڈے بہت جلدی ٹپک پڑتا ہے بلکل ایسی ہے تو یہ تو ساری باتیں چلتی رہیں گی موسم بھی آج کچھ مجھے بادل بادل سے لگ رہے ہیں بلکل ایسی نیتایا پنجاب میں تیرہ سے شروع ہو رہی ہے لیکن باقی ایریا سے بارش کا سلسلہ چل رہا ہے تو آج کیا آپ آج شیئر کرنا چاہیں گے تہرہ آج آپ کو بتا ہے کہ آج سعودی عرب میں پہلا روزہ ہے اور انشاءاللہ کل پاکستان بھر میں بھی پہلا روزہ جو ہے رکھا جائے گا امید کافی ہے کافی افتک چانس ہے تو آپ کو بتا ہے روزے کا بیسیکلی مقصد کیا ہے اس کے دو بیسیک اس کے بنیادی مقصد ہیں ایک اس کا مطلب ہے سیلف اکاؤنٹیبیلٹی آپ اپنا اتصاب کریں دوسرا اپنی روح کو پیوری فائی کریں دوسرا اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے مال اس کو پیوری فائی کریں تو یہ بیسیک دو ٹیچنگ جو ہمیں روزہ سکھاتا ہے وہ یہ ہی ہیں تو ناظرین اسی میں میں خالی ہر ٹوٹل ساری باتوں کا ہم ان کو جمع کر لیں کہ آپ خود کو اتصاب کریں اپنے اندر خود کو جھانک کے دیکھیں چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم معمولی سی آجل بات پر جھوٹ بول دیتے ہیں ایک عام سی بات ہے کہ ہم نے یہ ایک اور چیز بڑی میں آج ڈسکس کرنا چاہوں گی پروگرام کے سٹارٹ میں کہ اگر ہم کوئی ہمیں کال کر لیں بہت دفعیس ہوتا ہے ہم بھی ایسے کرتے ہیں ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں کہ آپ کہاں پہ موجود ہیں آپ نے ہماری طرف آنا تھا آپ کہاں پہ ہیں تو ہم نے کوئی تین یا چار سٹاپ آگے کہی بتانا ہوتا ہے بس پہنچ گئے آپ کی گلی اب یہ دیکھتے ہیں کوئی چھوٹی سی بات ہے ہم کہیں گے یہ تو بس چھوٹی سی بات ہے لیکن ہے تو یہ بھی جھوٹ بلکل ایسے ہی ہے تو یہ ہم زندگی میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پر جھوٹ بول دے ہوتے ہیں تو یہ اب رمضان کے چونکہ بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے اس کے آمد آمد ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ بڑے بڑے گناہ ہیں یہ سارے جھوٹ بولنا تو گناہ ہیں تو آپ نے ان سب چیزوں پر آپ نے اہد کرنا ہے کہ اس رمضان میں آپ یہ سارے کاموں کو ایوائیڈ کریں گے آپ صدقہ کریں گے اللہ کی رام میں دیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے عزیز اقارب آپ کے آس پاس آپ کے ہمسائے میں کوئی شخص بھوکا ناس ہوئے روزے کا مقصد صرف یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے صرف روزہ رکھ لیا اور کچھ گھنٹے بھوک سے گزار لیا اور اس کے بعد آپ کے وہی روٹین چل رہی ہے لیکن روزے میں آپ نے صرف خالی وہ بھوک نہیں کاٹنی آپ نے یہ سارے حقوق لباد جو پورے کرنے اللہ کی ذات کو خوش کرنا ہے اور میری دعا ہے کہ اس رمضان میں آپ کے لیے بھی آسانیاں ہو اور آپ کے آس پاس لوگوں کے لیے بھی آپ آسانیاں پیدا کریں اب چلیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کے طرف آج کے پر آج سے تو جی پہلی خبر ہے ہماری جیسے ہم موسم کی سٹارٹ میں بھی بات کر رہے تھے اب پروگرام کے سٹارٹ میں بارش کے حوالے سے تو مغربی ہواوں ہواوں کا رخ ہو گیا ہے ملک میں داخل ہو گئی ہیں ملک کے بیشتر ایریاز میں بارش کی پیش گئی اور یہ بارش ہو رہی ہے زیادہ تر آجل بلوچستان والی ایریاز میں گوادر والی سائٹ پہ کراچی والی سائٹ پہ اور گوادر کے سیچویشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہی آجل خراب ہو چکے بھی ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ حرکت میں نظر آئی اب وزیراللہ بلوچستان نے بھی جو متاثرہ علاقے ہیں گوادر کے وہاں پہ جا کے دورہ کیا ہے اور انسٹرکشنز دی ہیں تمام اداروں کے کہ جلد از جلد جو ہے وہ جو عوام کو سولیات مہیا کی جائیں اور جو ان کے دکھوں کا مدعویٰ کیا جاتا ہے بلکل اور یہ ہے کہ وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں ان کی گلیاں اور پنجاب کے حوالی سے اگر ہم بات کریں تو تھرٹین سے یعنی کہ بدھ سے بارشوں کا سلسلہ ہے اور رمضان کا پہلہ اشرا تو کہا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ اچھا گزرے گا لیکن مارچ کے اینڈ پہ گرمی ہے گرمی تو آنی ہے بلکل اسی ہے باقی خیال جی یہ تو ایک پرڈکشن ہوتی ہے اللہ کی ذات کی مرضی چاہیں تو اچھا گزر سکتا ہے اور اچھا ہو گرمی ہو یا سردی ہو روزہ تو رکھنا ہے روزہ تو رکھنا ہے روزہ تو نام بھی صبر کا ہے صبر تو کرنا ہے آپ نے تو جی یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان اچھا گزرے اور یہ جو بارش ہو رہی ہے جہاں جہاں پہ بھی رحمت کی ہو زحمت کی نہ ہو اور جہاں پہ جو بھی علاقے نشیبی علاقے زیرے آپ آگئے ہوئے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ ابھی اپنا کام کر رہی ہے اور آپ بھی اپنا رول پلے کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں اگلی کیا خبر آجیل آپ کے پاس اچھا تاہرہ اگلی خبر جو ہے وہ بھی بیسیکلی ہماری جو موسم ہے اس سے بڑی ملتی جلتی ہے نمونیا کی خبر جیسا کہ ہم ہر روز شو میں بتاتے ہیں نمونیا کے حملے تیز ہو گئے ہیں تین بچے جانباک ہو گئے ہیں دو سو بہتر نئے کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ کیے گئے ہیں پنجاب بھر سے تو اس کا تعلق بہت ہے اس خبر کا تعلق موسم سے بہت زیادہ ہے تو وہی ہم جو بات روز کرتے ہیں کہ موسم چونکہ چینج ہو رہا تو اپنے بچوں کو خاص کر کے چھوٹے بچوں کو ان کے اوپر جو ہے پرکوشنری میئرز زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کریں اور خیال رکھیں ایک دم سے جو ہے ان کو جو ہے لیئرز چینج نہ کریں خاص کر بچوں کے کپڑوں کی لیئرز آہستہ اسطلا کریں تو بہت ضروری ہے کہ بچوں کا خیال رکھیں کیونکہ یہ نمونیاں جو ہے نا دیکھیں تائرہ ہر روز جو ہے کوئی نا کوئی ہم اس چیز پر کابو نہیں پاپا رہے ہیں دیلی بیسس پر بچے جان کی بازی ہار رہے ہیں تو یہ بڑی ایک پریشان گن سیچوئیشن ہے ہمارے لیے کہ ایسا کیوں ہوئے کہ ہم اس چیز پر کابو نہیں پاپا رہے یا ہم احتیاط نہیں کر رہے ہیں ہم اس چیز کو زیادہ فور گانٹیڈ لے رہے ہیں تو آپ کیر کریں آپ کی بچوں کے لئے جو لقصان ایک دفعہ آجل ہو جاتا ہے جس کا پیارہ اسے چھن جاتا ہے وہ معصوم بچہ جس ماں کی گوچ سے چھن جاتا ہے اس کے پاس سے چلا جاتا ہے اس کے دکھ کا مدعوہ کوئی نہیں کر سکتا تو اس لیے آپ احتیاط کریں کہ خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے کہ یہ سیچوئیشن آپ پہ بھی آئے اس لیے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم ڈیلی روزانہ کی بنیاب پہ ہم یہ بات کرتے ہیں آپ کے لئے کیونکہ ہم یہاں موجود ہیں آپ کی آپ کی فکر ہیں ہمیں آپ بھی احتیاط کریں خیال کریں اپنا اور اپنے بچوں کا سپیشلی دھیان رکھیں تاکہ اس نمونیا کے مسئلے سے اس مرز سے ہم بچ سکیں اور احتیاط کر سکیں اگلی خبر ہے ہماری جی ہمارے شہید کونسٹیبل کے حوالے سے موسن عباس ہمارے کونسٹیبل ہے جو فرس کی راہ میں اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے شہید ہو گئے اور یہ واقعہ ہے بلکل تہرہ آپ کو بتا ہے سرگودہ میں تھانا میانی پلیس ٹیشن ہے وہاں کے یہ ہمارے جوان تھے یہ تہرہ آپ کو بتا ہے کہ گشت پہ تھے جس طرح نکلتے ہیں ہمارے چار لوگ تھے ڈاکوں کا جو چار گروہ تھا موٹسائیکل پہ تھے انہوں نے ان کو دیکھ کے اندھا دھند فائرنگ کر دی ہے ان کے اوپر پولیس ہمارے جو پولیس تھے اس میں ہمارے جو موسین عباس شہید ہوئے ہیں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو وہ شہید ہو گئے ہیں تو جامع شہاد پوش کیا ہے اور ان کے آنر میں پنجاب سیف سٹیز آثورٹی میں بھی ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دعایا تقریب کا انعاقات کل کیا گیا اور ہمارے بہادر جوان ہیں انہی کی ورہ سے ہم پرفضاء مقام اس پاس لے پاتے ہیں اور یہ اپنی جان کی بازیاں ہارتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا نہ کریں یا ان کے لیے کوئی تقریب نہ کریں تو ہم اپنے ان تمام بہادر جوانوں کو اپنے پلیٹ فارم سے خراج تحسین بھی پیش کریں گے اور سلام پیش کرتی تا ہے سلام بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی فیملی کے لیے اسپیشلی آسانیہ پیدا کرے ظاہر ہے ان کی فیملی کے ایک جوان چلا گیا کمی تو کبھی ان بچوں کے لیے پوری نہیں ہو سکتی لیکن ان کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں آجیل اگلی کیا نیوز آپ کے پاس اچھا تاہیرا اگلی خبر ہے ایک چھوٹی سے اچھی خبر ہے پولیس سے ریلیٹڈ خبر ہے چھوٹی سے اچھی خبر ہے چھوٹی سے اچھی خبر ہے ون فائی پہ کال کی تھی محمد وسیم نامی ہمارے کالر تھے ان کی بائک چوری ہو گئی ہے اس پر تاہیرا آپ کو پتہ within minutes within minutes جو ہے وہ ہماری فیلڈ فورس پہنچی ہے اور پہنچ کے نہ صرف اس بائک کو تلاش کیا ہے اس کو تلاش کر کے سپرد بھی کر دیا تو میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ جو کالر تھے محمد وسیم وہ بڑا شکریہ دا کر رہے تھے پنجاب پولیس کا یہاں میں آپ سے اختلاف کروں گے چھوٹی سے اچھی خبر نہیں تھی یہاں بڑی اچھی خواستی آپ کو بتا ہے موٹر سائکل اچھی خاصی مہنگی ہوتی ہے اب کافی مہنگی ہوگی ہے تو کافی مہنگی ہوگی ہے تو جس کی موٹر سائکل ایک طور پر چلی گئے اس کے بعد اس کو واپس مل گئی تو میں نے اس کی ویڈیو نہیں دیکھی اس کی ایکسائیٹمنٹ بہت زیادہ ایک الگ لیول کی ہوگی اس کو اتنی جلدی تھوڑے سے ٹائم میں اس کی بائک بھی مل گئی اچھا کال کی اور کال کرنے کے بعد پھر اس کو پولیس نے سکنگی تو ہمارے جو ون فائی کے اوپر کال کے فوراں بعد within minutes جو ہے وہ ہم نے ریسپونڈ کروایا ہے سیف سٹی نے ریسپونڈ کروایا ہے فیلڈ فورس پہنچی ہے جا کے بائک ڈھونڈ کے پھر اس کے حوالے کیا ہے تو یہ جی پنجاب پولیس کے اچھے کام جو روز باروز کرتی ہے ہماری پنجاب پولیس انہی میں سے اچھا کام یہ بھی ہے آج سٹی جیسے ہم کاموں کی بات کریں ہم آپ سے پنجاب سیف سٹی آثورٹی کی چوبیس کھنٹے کی ریپورٹ بھی شیئر کریں گے کہ گزشتہ چوبیس کھنٹے میں قریباً پچھتر ہزار کے قریب کالز موصول ہوئی ہیں all over the پنجاب one five جو ہماری ایمرجنسی ہیلپ لائن ہے اور یہاں ہم آپ سے گلا بھی کریں گے کیونکہ ہم روز بات کرتے ہیں کہ یہ ایمرجنسی ہیلپ لائن ہے آپ اس پہ غیر ضروری کالز نہ کریں لیکن آپ کی طرف سے ہمیں کوئی خاصا positive response نہیں ملتا اور غیر ضروری کالز کا سلسلہ نہیں رکھتا بچوں کی کالز آ رہی ہوتی ہیں بلا بجا کالز آ رہی ہوتی ہیں وہ طرح بات یہ کہ ماں نہیں روکتی ہیں سمٹیم ماں خود ہم ویڈیوز دیکھ آپ ریکارڈنگ سن رہے ہوتے ہیں ماں خود انفورس کر رہی ہوتی ہیں اپنی جان چھڑوانے کے لیے کہ بچہ تھوڑا سا یہ موبائل لے لو آپ بیٹا ون فائف کے اوپر کال کریں تو میری ریکویسٹ ہے ماں سے بھی کہ پلیز آپ لوگ اپنا رول پلے کریں بچوں کو آویرنس دیں کہ ون فائف ایک ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر ہے اس کا میسیوز نہ کیا کریں اور اسی کے ساتھ جو ہماری مشکوک سرگرمیاں ہوتی ہیں ہمارے جو کیامراز ہیں 24x7 ورشنل پٹولنگ آفسس سے یہاں موجود ہے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی میں اور سیف سیٹیز کا دائرہ کار آپ کو بتایا بڑھا دیا گیا ہے اٹھارہ شہروں میں یہ سٹارٹ ہونے والا ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب کی انسٹرکشنز کے اسی سال کہا گیا ہے کہ پنجاب کے تمام شہروں میں پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کو بنا دیا جائے گا تاکہ تمام شہر سیکیور رہے اور کسی بھی قسم کی ایسی مشکوک سرگرمیوں سے بچا دا سکے اور وزیراللہ پنجاب اس سوالے سے خاصی متحریک ہے ان کا مشن ہے کہ پنجاب کے تمام ازلاح میں جو ہے سیف سیٹی ہم بنائیں گے اس سال کے رماع سال کے دسمبر تک انشاءاللہ اور کیمرہ کی جو اوبزیویشنز ہی ہے یعنی جو مشکوک سرگرمیوں کی کل یعنی 24 گھنٹے میں جو نشان دہی کی گئی وہ 510 تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایڈاکک ڈپارٹمنٹ الیکٹرونک ڈیٹا آنیلیسس سینٹر اگر جن لوگوں کو جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں بتا ان کو بتاتی چلوں کہ یہ ہمارا سینٹر ایسا ہے کہ جی اگر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے انفورٹنیٹلی کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اے فی آر کے بعد آپ اپنے انیسیگیشن آفیسر کے ساتھ ہمارے یہاں سیفٹی کے ہیڈ آفیس تشریف لاز سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کو آپ کی پلی بیک جو کیمرہ کا دکھایا جائے گا کل چوبیس گھنٹے میں گیارہ کیسیز کا پلی بیک بھی دکھایا گیا فولیس آفیسر کو اور اسی کے ساتھ ساتھ جو گاڑیاں ہماری چوری ہو جاتی ہیں چھین لی جاتی ہیں سناچنگ والا انسیلنٹ ہو جاتا ہے کل دو گاڑیاں کو بھی بلیک لسٹ کیا گیا وہ بھی ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں آپ ہمیں اطلاع کریں اس کو ہم بلیک لسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی ہماری کسی کیمرہ کے سامنے سے وہ گاڑی گلد ہے یہ وہی نا الارٹ جنریٹ ہوتا ہے الارٹ جنریٹ ہوتا ہے اور فیلڈ فورس کو ایکٹیف کیا جاتا ہے سیف سیریز آفورٹی کے جانب سے تاکہ فوری طور پر ایکشن دیا جائے اور وہ گاڑی کو بازیاب کروایا جائے اگلی کیا نیوز آجل آپ کے پاس تاہرہ اچھی خبر جی کل آپ کو پتا ہے کہ لاہور کی جو ڈویجن ہے صدر ڈویجن اس کا تھانہ ہے نواب ٹاؤن وہاں پہ 6 سالہ بچی کو اغواہ کیا تھا وہ اس بچی کو بیشنا چاہ رہا تھا رکشہ ڈرائیور جو اس نے اغواہ کیا تھا تو ہماری جو نواب ٹاؤن پولیس ہے پنجاب پولیس ہے بسیکلی ایس پی صدرہ صدر ڈویجن کی اس پی ہیں صدرہ خان صاحبہ ان کی جو ہے سربراہی میں یہ ٹیم تشکیل دی گئی تھی انہوں نے بھی تاہرہ جو ہے گھنٹوں کے اندر اندر بچی کو بازیاب کروا کے والدین کے حوالے کیا والدین کی جو وہ جذبات تھے وہ احساسات تھے وہ محسوس کرنے والے تھے تاہرہ بلکل کہ بچی جو ہے ان کا لختے جگر ان کے حوالے کیا تھا اچھا جی پنجاب پولیس کا ایک اور عزاز ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے خراج تحسین پیش کیا ہے اور پی سی بے نے خراج تحسین کیوں پیش کیا ہے پنجاب پولیس کو کیوں کہ جی ہمارا جو آپ کو پتا ہے آجل پی ایس ایل چل رہا ہے ابھی چل رہا ہے اس کے پلے آف کے قریب ہم پہنچنے والے مرحلہ اس کا امنا سٹارٹ ہونے والا ہے ان کے میچس جو سیفٹی سیفلی سیکیورلی جو ہم نے کروائے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جتنے ادارے ہیں کہ پنجاب پولیس ہو گیا پنجاب سیف سٹیز آثورٹی ہمارے لاؤ انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں یہ انہی کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے خاص کر میں یہاں میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کرکٹ ریوائیول میں بہت اہم کردار ہے باقی تمام ادارے پنجاب پولیس بھی باقی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہیں لیکن پنجاب سیف سٹیز آثورٹی آ کر ہم نے دنیا کو مطمئن کیا کہ پاکستان میں پاکستان ایک سیکیور ملک ہے نکٹ کے لیے بلکل محفوظ ملک ہے اور اس حوالے سے سیاہ بھی جب ہمارے ملک کا وزٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کوئی خوف محسوس نہیں ہوا باقی پاکستان اب ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ ایزیلی اور بہت آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں اور ایک پور فضاء مقام ہے کوئی بھی ایسی خوف والی والا ایلیمٹ نہیں ہے اور اسی چیز کو مدہ نظر رکھتے ہیں جی پی سی بھی یعنی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا کہ پنجاب پولیس اور ان کے کاموں کو کتنی بہتر طریقے سے ہم نے تمام میچز کروائے اور اب آگے بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ پنڈی اور کراچی میں میچز ہو رہے ہیں فائنل بھی کراچی ہوگا تو ہم گوڈ لکھ بھی بولیں گے ٹیمز کو جن کے درمیان بھی فائنل ہوتا ہے کہ خوشی کا ایلیمنٹ یہ ہے سپیشلی پی ایس ایل میں کہ کوئی بھی کوئی بھی ٹیم جیتے کہ کب تو آنے ہمارے پاس ہی آنے تو ہم بچے اکسا گھر میں دیکھتے ہیں کوئی ٹیم ہار جاتی ہے تو ہم فوری تو آپ پہ اپنی ٹیم سوچھ کر لیتے ہیں میرے ساتھ بھی ہوا تھا لاہور آگے آپ نے شو میں سوچھ کی تھی میں نے سوچھ کر لیا تھا تو آپ جی خوشی کے بات یہ ہے کہ آپ سوچھ کر سکتے ہیں اور کرکٹ تو ایسا ہے ایک ایٹیم نے جیتنا ہے اور ایک نے ہارنا ہے تو کوئی اسی بات نہیں دل چھوٹا نہیں کرنا آپ نے انجوائے کرنا ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے ہی دیکھتے ہیں پریشان ہوگی نہیں دیکھنا اکثر لوگ دل ہار بیٹھتے ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں تو جی اس حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جی پی سی بی نے اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم پنجاب پولیس نے بہت بہتر طریقے سے ان میچز کو کروایا 20 ہزار کے لگ بک سکیورٹی ایلکار کوئی پیسی اینسیڈنٹ ارانما نہیں ہوا آج ہی لگی کیا نیوز آپ کے پاس آج تہیرہ کرکیٹ کی بات ہو رہی ہے تو اگلی خبر میرے پاس پلی آف مرحلہ پی ایس ایل پاکسن کرکیٹ بورڈ کا پلی آف مرحلہ جو ہے وہ آن پہنچا ہے کل گزشتہ تہیرہ آپ کو پتا ہے کہ لاہور کلندر کو کوئیٹا گلیڈیٹرز نے شکست دی ہے اس کے علاوہ ملتان سلطان اسلامباد جنائٹیڈ نے شکست دی ہے فارم سے شیئر کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے ہمارے جو مسلمان بہنبائی ہیں جن پر اتنا ظلم ہو رہا ہے وہ بچے معصوم بچے روزانہ کی بنیاد پر اپنی قیمتی جانے بینا کسی مطلب ان کا تو کوئی قصور نہیں میں دیکھتی ہوں بلا وجہ کوئی قصور نہیں ہے وہ معصوم بچے ان کے سروں سے چھت چن گئی ہے ان کے پاس کھانے کے چیز نہیں ہے بھوک سے آپ دیکھ رہے ہیں امریکی صدر کا جو انٹرویو کسی وہ امریکی میڈیا کو دینے تھے کچھ ایک پوزٹیف سی تھوڑی سی پوزٹیف وائی بائی انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے اسرائیلی وزیراعظم جو ہیں وہ جو کر رہے ہیں ظلم اور بربریت یہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تو دعا یہی ہے خدارہ یونائٹنگ نیشن سے دعا ہے OIC سے دعا ہے کہ پلیز آپ لوگ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنا رول پلے کیجئے یہ جو ظلم اور بربریت جاری ہے اس کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کیجئے تو آجل ارنزان کا مہینہ سٹارٹ انہوں نے بالکلہ سے ان لوگوں کو بھی روزے رکھنے ہیں لیکن جو سیچوئیشن اس وقت چل رہی ہے وہ بڑی خوفناک ہے اور دل دہل جاتا ہے آپ ایک دفعہ جب دیکھیں ان سیچوئیشن کو ان ویڈیوز کو جو آپ سوشل میڈیا پر آتی ہیں تو کل بھی ہمیں دیکھ رہی تھی کہ بیاسی فلسطینی شہید ہوئے ہیں تو ہماری دعا ہے جیسے آجل کہہ رہے ہیں کہ ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے کہ خدا رہا اس پر کچھ ایکشن لیں اور ڈسکشن سے باہر نکل کے اس کا کوئی حل نکالیں تاکہ وہ لوگ بھی ایک پروفزہ مقام میں سانس لے سکیں اور یہ تو انسانیت کا تقاضہ ہے کہ ان کو بھی ایسا اٹموسفر دیا جائے کہ جو بلا وجہ کسی کوئی قصور نہیں ہے بچوں کا محصوم بچوں کا جو اپنی جان کے بازی ہار رہے ہیں تو یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد چلیں گے ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کے طرف آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سیٹی جیسے بریک پٹانے سے پہلے آج میں بات کر رہی تھی کہ بڑا ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے جس پہ ابھی ہم بات کریں گے اور میرے پاس ایک خبر بھی ہے کل کی کہ فیصلباد میں پتنگ بازی سے سات سالہ بچہ جانبھاک ہو گیا اور یہ بڑی ایک افسوسنا خبر ہے کہ ستیانہ روڈ کے رہائشی ارشد کا جو سات سالہ بیٹا سبحان چھت پر پتانگ اڑاتے ہوئے گر گیا ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اس طرح ہماری پنجاب پولیس باقی دیگر اداری اس حوالے سے خاصے متحرک بھی ہیں لیکن پھر بھی یہ جو ہے ناخشکوار واقعہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ رونما ہو جاتا ہے اور اسی حوالے سے آج ہم بات بھی کریں گے اپنے شو میں ہم نے دعوت دیا ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی ڈی ایس پی زلفکار علی خان صاحب سر ویلکم کو ڈی شو سر بیسکلی بتائی گا دیکھیں گے جس طرح ہم نے بتایا بھی ہے کہ یہ ناخشکوار واقعہ جو ہے وہ رونما ہو ہے سر بیسکلی کوئی اس حوالے سے کوئی ایکٹ وغیرہ کوئی قانون وغیرہ قانون سازی نہیں کی گئی اس کی روک تھام کے لئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قانون سازی تو یہ ریسنڈی جب ظلائی گورنمنٹس بنی تھی تو اس کے اندر جو ہے اس کی قانون سازی کی گئی اور اس کی روک تھام کے لئے کیونکہ اس کے حادثات جو ہے وہ دن بر دن بڑھتے جا رہے تھے بلکل تو سرکار نے پھر اس پہ جو ہے وہ ایکشن لیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایکشن بہت ضروری تھا کیونکہ اس کی جو گروتھ ریٹ تھا وہ بہت زیادہ پھر اس ایونٹ کو منانے کے لئے لوگ بڑے دور دور سے اور پورا سال جو ہے وہ تیاریاں کرتے تھے اور خاص قصر لاہور کا رخ کرتے تھے لاہور کا رخ کرتے تھے لاہور کے اندرون کا رخ کرتے تھے ٹھیک ہے اور اس پہ بڑی محفلیں بھی سجدی تھی اور سارا کچھ ہوتا تھا آلدو کہ یہ ایک ایونٹ ہے انٹرٹینمنٹ کے لئے بہت اچھا لیکن جس چیز کا نقصان زیادہ ہو تو پھر وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس میں آنفرچونیٹی پھر اس کا جو آگے میتھرڈز لوگوں نے ڈاپ کرنا شروع کر دیا پہلے وہ کچھا دھا گیا تھا پھر اس کے بعد پھر اس کو اس پہ شریش وغیرہ لگا کیمیکل کی دور پر آ رہی ہے اس کو پھر آہستہ آہستہ کیمیکل پہ آ گئے کیمیکل سے آگے پھر دھات پہ آ گئے تو یہ اب جو چینجز اس کے اندر آ رہی تھیں اور اب خدا نہ خواہد صاحب دیکھیں ملک سائیکل پہ ایک بندہ ٹیول کر رہا ہے بچوں کے ساتھ کر رہا ہے جنہوں نے ہلمٹ نہیں پینا ہوا تو ان کو تو وہ ایسے پھرتا ہے جیسے تیز چھری ہوتی ہے تو بہت زیادہ نقصان اس جو آنا اسے ہوئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو سٹاپ کیا گیا ہے وہ ایک بہتر قدم ہے ٹھیک ہے اچھا صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس پہ ظاہر ہے یہ ایک جرم ہے اور خونی کھیل اگر کہا جائے تو اس کو غلط نہیں ہوگا اور نہ صرف یہ کہ وہ جو پتنگ اڑانے والا پرسن وہی کلپٹ ہوگا یا پھر جو یہ اس میں ملوث اور بھی یہ سارے لوگ ہیں جو یہ بنا رہے ہیں جو بیچ رہے ہیں ان کا کیا مجھے بتائیے گا کہ وہ بھی اسی طرح سے جرم کے سرزد ہوں گے اور ان کو بھی اسی طرح سے سزا ملتی ہے بالکل آپ نے ٹھیک کا کانون بڑا ڈیٹیل اس میں بنایا گیا ہے اس میں صرف جو گیم کھیل رہا ہے وہ نہیں شامل بلکہ جو سیلر ہے جو بائر ہے اور جو سٹاک رکھتا ہے جو اس کو پرشیز کرتا ہے سارے لوگ اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں اور ان کی سیکشن آف لاز موجود ہیں اور ان کے خلاف وہ سمری ٹرائل ہوتا ہے اور اس میں ان کو سزا ملتی ہے جرمانے بھی ہوتے ہیں اور یہ باقی یہ کاغنیزیبل جو ہے وہ آفنس ہے جس میں پولیس جو ہے وہ ایف ای آر ترج کرتی ہے اور اس پہ جو ہے یہ اچھا اقدام ہے حکومت کا اور اس کی روک تھام کا نہیں تو ادھر وائز تو شاید بتا نہیں اس کی کوئی اور شکل ہی بن جاتی جس طرح یہ پچھلے کافی دنوں سے اس کے اندر چینجز آئی ہیں تو یہ بہت ضروری تھا سار یہ پتنگ بازی جو ہے کابل زمانت جرم ہے کابل زمانت جرم ہے دیکھیں یہ کابل زمانت جرم ہے یہ کابل زمانت جرم ہے کابل گرفتاری جو ہے اس میں پرچہ درج ہوتا ہے اور اس میں بندے کو اور اس میں بیل تو ہو جاتی ہے لیکن یہ سمری ٹرائل میں ہوتا ہے تو وہ ہی پہ فوری اس کو سزا بغیر ہے اگر ایک بندہ سزا یافتہ ہو جائے تو پھر اس کو جو دنیا جو ادھر وائز مراہت ہوتی ہیں جیسے اس نے کسی نوکری کیلئے اپلائی کرنا ہے یا اگر پانکستان سے باہر جانا ہے تو پھر وہ اس عمرے میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں زارہ در اس میں بچے ہی دیکھے جاتے ہیں تو کوئی چھوٹا بچہ انڈر ایج ہے اٹھارہ سال سے کم ہے وہ اس ایکٹ میں پتان گڑھاتے میں پکڑا جاتا ہے گرفتار ہو جاتا ہے انڈر ایج کے تو ہو ہی جاتی ہے پھر ساتھ پیرنٹس کو بھی اس میں سفر کرنا پڑ جاتا ہے آل دو کہ پیرنٹس کے خلاف ایف ای آر این ڈائریکٹ تو نہیں درج کرتے لیکن اس میں معاملت کا اور اس قسم کا کاروائی کی جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ چھوٹے بچے ہیں ان کا نقصان بھی بہت ہو جاتا ہے جیسے میں آپ کو اپنی ویٹنس بتاؤں تو ہم لوگ جب یہ قانون نہیں تھا تو ہم بھی بچپن کے اندر جو ہے وہ کائٹ فلائنگ جو ہے بڑے شوق سے کرتے تھے اور ہماری ایج کے لوگ ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو ہر بندہ تقریباً اس میں شامل حال رہا ہے لیکن انفرچنیٹلی اس میں ہمارے بھر کے اندر ہی دو نقصان ہو گئے ایک میرا مجھ سے بڑا جو بھائی تھا وہ بھی کائٹ فلائنگ کرتے ہوئے وہ چھت سے گر گیا اور انفرچنیٹلی اس کی کچھ دن ہسپیٹل رہنے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اسی طرح ایک میری ایج فیلو تھا میرا پڑوسی تھا تو وہ بھی پتنگ اڑا رہا تھا اور میں بھی گر گیا اور پھر انفرچنیٹلی چار پانچ دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جہاں تک اس کے نقصان ہیں وہ زیادہ ہے اور اس کا جو فائدہ یا جو اس کی انٹرٹینمنٹ ہے وہ اس کا آگے اتنے لیول کی نہیں ہے جس کا ہم کہیں کہ ہم وہ بھی قربانیاں بیئر کر لیں اور یہ کانٹینیوز رہا ہے اچھے صاحب مجھے بتائی گا کہ کوئی ایسے قواعد و ضوابت ہیں کچھ اس طرح کا مارجن ہے جس پہ گورنمنٹ اجازت دے دیتی ہے وقتی طور پر کہ آپ بسند منا لیں اگر پابلک کے طرف سے یہ آری یہ ریکویسٹ تو کوئی ہے لاؤ اس طرح کے جو پہلا کانون جب بنا تھا تو اس میں یہ پرویئن رکھی گئی تھی کہ اگر یہ کوئی ان کنڈیشنز پر جو ہے وہ اس وقت کے جو ڈسٹک نازم تھے ابھی تو چونکہ وہ نظامت والا دور رہا نہیں ہے ڈسٹک گورنمنٹس کا تو اس میں یہ تھا کہ پھر وہ اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ پابندی دے گا کہ وہ ایسی دور استعمال نہیں کرے گا اور وہ پروپر لوکیشن جو ہے وہ ڈینٹی فائی ہوگی اور پھر کنسنڈ ایس اچو سے جو ہے نا وہ ریپورٹ سونے کے بعد جو ہے وہ اس کو جو اس وقت پروینشل گورنمنٹ ہے اس کے طاعت ہوگا لیکن اب تو مکمل ہی اس کو بین لگا دی ہے کہ نہ تو کوئی پروسیجر فالو کرتا ہے اور اسے تھوڑی سی اگر کسی کو لیوریج دی جائے تو وہ لوگ اسے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر وہ نقصان ہوتے ہیں ابھی دیکھیں ریسنڈی جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ایک بچے کی ڈیتھ ہوگئی تو اس طرح یہ لوگ جو ہے نا قانون اور ذاپتے کو یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ قانون اور جو بھی ذاپتہ بنایا جاتا ہے یہ پبلک کے فائدے کیلئے بنایا جاتا ہے اور انفارچنیٹلی ہم اس کو نیگٹیو لے رہے ہوتے ہیں مسیوز کرتے ہیں اچھا سر اس سوالے سے پنجاب سیٹی اس آثورٹی کا کیا خردار ہے یہ ضرور بتائیے گا کہ ان کے کیامرہ سے بھی کائٹ فرائرز کو پکڑا جاتا ہے اس پر ایکشن بھی لیا جاتا ہے پنجاب سیٹی آثورٹی کا تو بہت بڑا رول ہے جی اس میں ہر کرائم کو روکنے میں اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں اس کو پریونٹی میز کے طور پر استعمال کرنے میں پنجاب سیٹی ہمیشہ ہر قدم پر آگے ہے اور تمام جتنے بھی ادارے ہیں وہ استفادہ حاصل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈرون کیمرے ہیں آج کل تو اس کے ذریعے بھی مانیٹرنگ کی جاتی ہے جو جن شتوں پر لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں تو ایڈنٹیفائی کرنا آسان ہے تو اب تو ٹکنالوجی جو ہے چونکہ یہ ایک ادارہ ٹکنالوجی بیسٹ ہے تو ٹکنالوجی ہی آج کی ہے پوری جنگ تو اس میں الحمدللہ سیف سیٹی جو ہے وہ ہر قدم پر آگئے ہیں پتنگ بازی سے ہونے والی ہلاکتوں کو رکنے کے لیے کائٹ فلائنگ اسوسییشن کا کا کردار ہے دیکھیں کائٹ فلائنگ اسوسیشن تو تب ہوگی جب آپ کو اس کو اللہو کریں گے یا یہ چلے گی تو جب ایک کام آپ نے مکمل ہنڈر پرسنٹ کر کے اس کو بین کیا ہوا ہے اور رکا ہوا ہے تو پھر اسوسیشن کا کردار اس میں زیرو ہے تو یہ اس صورت میں ہوا ہے کہ اگر ہم سرکار اس میں تھوڑا سا لینیٹ اور اس کو اللہو کرے اور پھر لوگ اس کے اندر جو ہے کائٹ اسوسیشن ہو اور وہ اس کی جو قوانین ہیں ان کو پبندی کریں اور ان کی جو ہے وہ تمام لوگ پبند ہو جو کہ بہت مشکل کام ہے خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اسوسیشنز میں آکے جو ہے نا ہم لوگ بلکل کام نہیں کرتے ہم سارے ہٹ درمی پہ اور اپنی زد اور اناہ پہ لگے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی نہیں تو قوانین پہ فالو کریں تو ہمارا ملک جو ہے نا وہ بہت بہتری اور ترقی کی جانب جائے سر آخر پہ پیرنٹس کے لئے پیغام آپ دینا چاہئے پیرنٹس کا تو ہمیشہ کی طرح میں ہمیشہ جب بھی آپ کے ساتھ ادھر آتا ہوں شو میں تو میں یہ ہی کہتا ہوں کہ پیرنٹس کا تو کردار سو فیصد ہے پلکل ایسی ہے سر دیکھیں ہمارے بچے اگر چونکہ ہمارے گھر کا لاوس ہوا پیرنٹس بھی جو ہے وہ پیار محبت کے اندر اس کو علاو کر دیا کرتے تھے اور ہم لوگ چوری شپے بھی اڑایا کرتے تھے بعض وقت منہ بھی بہت زیادہ سختی بھی ہوتی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پھر وہ ٹائم آنا ہوتا ہے اس کے روکہ تو نہیں جا سکتا تو بہرحال پیرنٹس کا تو بہت زیادہ رول ہے پیرنٹس اگر اپنا رول منس کر دیں تو موشترے کے اندر انار کی پھیل جائے لیکن سر یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ ایسے معامل ہے جس پہ پیرنٹس سختی بھی کرنا پڑ دیئے تو وہ ضرور کریں بلکل بلکل یہ تو ایسا دیکھیں زندگی اور موت کا سوال ہے نا تو ایسے ایسا عمل جس سے کہ رسک بڑھ جائے تو پھر اس پہ سختی تو لازم ہے تینکیو سو میں سر آپ کی قیمتی وقت ہے اور آپ نے اپنا گھریلو ایک انسیڈنٹ بھی ہم سے شیئر کا جو کہ بلکل ظاہر آپ کے دل کے بہت قریب ہوگا یہ واقعہ بہت ہی اور سن کے مجھے افسوس بھی بہت ہوا تو آپ نے یہ شیئر کیا آپ کا حکیمتی وقت کا بھولو شکریہ اللہ اسلام ناظرین جس طرح کہ سر نے بتایا اور اپنا انسیڈنٹ اپنے گھر کا انسیڈنٹ بھی شیئر کیا تو اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کہ آپ کے پاس بھی پھر کل کوئی اسی کوئی کہانی ہو جو آپ یہاں بیٹھ کے ہمیں سنا رہے ہیں کہ آپ کا قریبی پیارا کوئی عزیز جو ہے وہ اس پتنگ بازی کی ورہ سے ایک وقتی آزل کہا جائے انڈرٹینمنٹ وقتی انڈرٹینمنٹ ہے نا تھوڑی سی وقت کی آپ انجوائیمنٹ کے لیے اتنا بڑا لاؤس کر لیں اپنا نا صرف اپنا بلکہ دوسروں کا جسنا آج کی خبر بھی تھی کہ خود تو وہ ہو گئے ان کی ڈیتھ بلکہ دو جو راہ گیرتے ہیں یہ راہگی جو بائیکر تھے دو موٹ سائیکل سوار وہ بھی زخمی ہوئے تو وہ تو اس ایکٹ میں ملوث ملی ہے نا وہ تو یہ کام بھی نہیں گئے تو وہ معصوم لوگ ہیں جو زخمی ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کو صحت دے اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گی کہ پنجاب Safe Cities Authority کی Crime Stopper Service بھی ہے جس کا نمبر ہے 033 Safe Cities تو اگر آپ اپنے اردگیت پتنگ بازی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں تو یہ بھی آپ کا فرض ہے کہ آپ ہمیں اطلاع دیں اور ہماری کے سروس کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ کا نام نمبر سی کا راز میں رہتا ہے اور ہمیں بالکل بتانی چلتا کہ کس پرسن نے کمپلین کی ہے تو آپ انہیں ہمسائے میں آس پاس ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں اور یہ ویڈیو ایوڈنس بھی آپ ہمیں سیار کر سکتے ہیں ویڈیوز دیں اور لازمی دیں کیونکہ دیکھیں اس کا بیس آپ عمومی طور پر شہری نہیں کرتے ہیں کہ ہماری ایڈنٹیٹی شو ہو جائے گی اس سروس کا بیسیک پرپس یہ ہے کہ آپ کی جو ایڈنٹیٹی ہے وہ شو نہیں ہوگی تو آپ بلا جھجک بلا خوف و خطر ہمارا نمبر ڈائل کیجئے ہمیں پکچر بیجئے ویڈیوز دیجئے تاکہ ہم جو ہے وہ فیلڈ فورس کو بجوا کے کاروائی کروا سکیں اور نمبر ہمارا جی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ایوڈنس ہمیں سینڈ کرنا ہے وہ ہماری ویب سائٹ ہے www.psca.gop.pk ویب سائٹ میں ہمیں بتائیں ایوڈنس ہمیں سینڈ کریں اور اس کو چیک کرنے کے بعد پنجاب پر اس حوالے سے ضرور کاروائی کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد چلیں گے اپنے بڑے ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کے طرح ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سیٹی اور اب وقت ہوا جاتا ہے بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ کا آپ کو بتائیں جی ہمارا کون سی سیگمنٹ ہے دلچسپورجی آجر مجھے بتائیں پہلی کیا خبر آپ ہمارے ناظرین سے دلچسپ قسم کی انٹرسٹنگ خبر آپ ڈھونڈ کے لائیں ہیں آجر بڑے ایکسائٹن مجھے ساونڈ کر رہے ہیں اس وقت کیا خبر آپ شیئر کریں گے؟ بلکل میرے پاس بڑی ہی انٹرسٹنگ خبر ہے لیکن تاہرہ اس کے لیے آپ کو مجھے اپنی date of birth بتانا پڑا ہے آپ بتائیں ناظرین کو آپ کی date of birth کیا ہے؟ آجر آپ کی salary کتنی ہے؟ مطلب یہ کیا سوال کر دی آپ نے؟ آپ نے مجھ سے date of birth پوچھی تو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھے گا آپ کی salary کتنی ہے؟ بڑا basic سا کوشت ہے آپ کو مردوں سے ان کی salary نہیں پوچھتے ہیں آجر یہ بھی آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ خواتین سے date of birth نہیں پوچھتے ہیں اپنے پر آئیے بات تو آجر فوراً نہیں آپ salary سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ابھی آپ کو بتاؤنا چاہیے میں نے اس لئے salary پوچھتا کہ آجر کو بتاؤنا چاہیے کہ آپ میں انتہائی نازخ topic چھیڑ لیا ہے خواتین سے ان کی date of birth پوچھتے ہیں مطلب Direct آجر نے date of birth ہی پوچھتے ہیں یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا ایسی ہے تاہرہ جتنی آپ کی ہے تاہرہ جتنی میری ہے؟ بالکل ایسی میں نے بتائیں کہ آپ نے topic چھڑا کیوں چھڑا کیا؟ آپ کے پاس ایسی خبر جو date of birth سے ملتے چلتی ہے مجھے پتا ہے کہ خواتین سے سنف نازخ سے بلکہ سنف آہن آج کل کہنا چاہیے date of birth کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے لیکن میرے پاس خبر اس طرح کی تھی تاہرہ آپ ایک بڑے عزاز کی مالکن بن سکتی تھی اگر آپ مجھے date of birth بتا دیتی اگر میرے سے relevant ہوگی تو میں بتا دوں گی ایک خبر یہ ہے کہ 1981 سے 2000 کے درمیان پیدا ہونے والے افراد عزاز کے مالک بننے والے ہیں عزاز کیا ہے جی کہتے ہیں کہ جو لوگ 1981 سے 2000 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو وہ تاریخ کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہونے والے ہیں یہ کوئی ریسرچ ہوئی ہے جی بلکل یہ ریسرچ ہوئی ہے یہ ایک نائٹ فرینک نامی کمپنی کی جانب سے تحقیق کی گئی ہے انہوں نے مختلف افراد کے اوپر تحقیق کی ہے تو انہوں نے پتا چلایا کہ 1981 سے 2000 کے درمیان پیدا ہونے والے لوگ ہیں وہ ان فیوچر جو امیر ہونے والے انہوں نے تو لکھا ہے کہ 90 ٹریلین ڈالرز تک ان کے پاس آ سکتے ہیں تو میں نے اس لیے آپ سے پوچھا تھا اگر یہ بات ہے تو میں اسی زمرہ میں آتی ہوں میں اسی فیز میں آتی ہوں اس کا مطلب ہے کہ ناظرین شو ختم کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں اب تو پیسے آنے والے ہیں بہت زیادہ تو دوبارہ شاید آپ کو شو کرتے ہیں تاہیر نظر نہ آئیں کیونکہ اب تو میں بہت امیر ہونے والی ہوں جیسے آجل نے مجھے بتایا اس کا کوئی دراز ہے آجل کیا وجہ ہے کس لحاظ سے کوئی نکمہ لوگ جو فارق گھرم میں بیٹھنے گے وہ بھی امیر ہو جائیں گے اہتائرہ یہ بسیکلی اس کی جو بیک پہ وہ یہ ہے کہ جی یہ لوگ وراست میں ان کو منتقل کر دی جائیں گے وراست میں منتقلی ہوگی ان کو جائداد پیسے وغیرہ جو بھی ہیں انہوں نے یہ ریسرچ کی اور اس کے ایک مطلب اس کا ریزلٹ کنکلوزن یہ نکالا کہ جو اس ایرا والے لوگ ہیں وہ بہت ہی جلد یہ کب امیر ہونے والے ہیں آجل ہم یہ انگریف اوکے چلے خیارات اس پار کم چھوڑتے ہیں اگلے سیگمن کے تب چلتے ہیں اگلا بھی میرے پاس بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے وہ بڑی دلچپس خبر ہے آپ سنیں کہ آپ بھی بڑے حیران ہوگے جب میں خبر پڑھی تو بڑی حیران ہوگی کہ ایسا بھی ہوتا ہے ایک ایسا انوکھا پرس بنایا گیا ہے ناظرین جو ہوا سے تیار کیا گیا ہے ہوا سے تیار کیا گیا ہے مجھے بھی لگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے اور میں نے اس کی پیچر بھی دیکھئے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اور آپ بھی سوشل میڈیا پر جا کے اس کی پیچر ضرور دیکھئے گا کہ ایسا پرس جو ہوا سے تیار کیا گیا ہے اور یہ جی پیرس فیشن ویک میں اس موقع پر اس کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے اس پرس کو اور فرانس سے تعلق رکھنے والی امریکی فرانس سے تعلق رکھنے والی کمپنی تھی جس نے امریکی خلائی ادارہ جو آپ کو پتا ہے ناسا ہے اس کے اشتراک سے یہ بیگ تیار کیا ہے اور یہ بیگ کا 99 فیصد یعنی 99 فیصد حصہ جو بہت ہی ایسا مٹیریل آجل اس میں بیسکلی ایسا استعمال کیا گیا ہے جو کہ زمین پر سب سے ہلکا ٹھوس ہے سب سے لائٹ ٹھوس ہے اور یہ سلیکہ سلیکہ ایروجل نامی نینو مٹیریل ہے جس سے یہ تیار کیا گیا ہے تو اس کا وزن اتنا مطلب اتنا لائٹ ویٹ ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہوا سے بنی ہوئی کچھ چیز ہے تو اب یہ کہ فیلحال تو یہ صرف نمائش کے لئے پیش کیا گیا ہے لوگوں نے اس کو خریدنے کی بھی ریکویسٹ کی تو کبھی ابھی کمپنی نے خریدنے کے لئے اس کو نہیں کوئی الادہ انکام تو اس میں اگر یہ سوچا جائے کہ اتنا لائٹ ویٹ پرس ہے سورا خریدنے کی بھی رکھا جائے گا تو اب کو کسی رکھا جائے گا یہ سب حلقے سے پرس پہ سکتا ہے طاقہ میرے خیال سے یہ آپ کی ڈومین ہے آپ ہی بتر بتا سکیں جو کچھ آپ اپنے پرس میں رکھتے گا لیکن یہ جو کہ یہ بہت لائٹ ویٹ ہے تو इस میں آپ اپنا اپنا سمارٹ فوون سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میرے جسے بھی اپنے پرس میں اپنا پرس پہ سپر اپنا موبائل صرف آپ کے پاس میں موبائل ہی ہے؟ میرے پاس میں صرف میرا موبائل ہوتا ہے یا تھوڑا سا cash ہوتا ہے اس کے علاوہ میں اب تو ATM کا ٹائم ہے آپ اپنے اٹم ملک لے cash رکھنے کے ضرورت نہیں ہے ساری چیزیں ATM card پر چلتے ہیں تو میں واقعی چیزیں نہیں رکھتی اپنے bag میں تو میرے لئے بہترین option یہ ہے جیسے پاکستان میں یہ آیا light paid آپ کو سہولت ہو جائے گی ہلکا سا بلکل ہلکا سا کہ اپنا کو wait ہی نہیں ہوگا تو بڑی انٹرسنگ خبر تھی اور اس طرح کہ آپ کو بہتر technology کا دور ہے روز ہی کوئی نئی invention کوئی discovery ہوتی رہتی ہے تو آپ سے بھی ہم شیئر کرتے رہتے ہیں اور آپ نے اپنا feedback دینا ہمیں نہیں بھولنا کہ آپ کو اس خبر کے بارے پہلے سے پتا تھا اور آپ کس قسم کے program دیکھنا چاہتے ہیں کوئی ایسا segment جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں discuss کرنا چاہیے اپنے program میں آپ نے feedback دینا ہے twitter پہ ہمارا اکاؤنٹ ہے پی ای سی اے safe cities رجل کو دعا میں گیاد رکھیے گا